یہ جھالا میں ہے ہمارے ہرسل چیتر کے ہرسل کے پاس میں ہی جھالا دیکھا ہے دیکھا ہے میرے ہرسل وہ اوپر سے نیچے دکھتا ہے وہ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت بڑی انویسمنٹ گورنمنٹ کی بہت بڑی انویسمنٹ وہاں پر لگی ہوئی ہے اگر وہ اپیوگ نہیں ہے بلکل تو اس میں گھاٹا کسانوں کے ساتھ تھا سرکار کا بھی ہو رہا ہے کیونکہ سرکار کو جو اس سے انکم ہونی تھی وہ نہیں ہوئی اچھا ایک بار بتائیے مجھے کسانوں کو جو اچھی قیمت ملنی تھی وہ نہیں ملی مہن جی ایک بار مجھے بتائیے کہ آج ہرسل کا جو سیب ہے سب سے میٹھا سیب مانا جاتا ہے پر ہرسل کا نام سے ہرسل کا جو سیب ہے سب سے میٹھا سیب مانا جاتا ہے ہرسل کا سیب میں آگے سننی پا رہا ہوں سب سے میٹھا سیب مانا جاتا ہے سب سے اچھا ہے نا جوسی جوسی جو پر آپ کا اتراکھنڈ میں آپ کا سیب کا اتراکھنڈ کے سیب کا کئی نام نہیں ہے آپ کا سیب آج بھی ہماشل کی پیٹیوں میں بکرا ہے بلکل بلکل سر اس کے پیچھے کیا ہے یہ راج نیتی ہے یا آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ کمپرمائز کر جاتے ہیں کہ بس سیب اٹھاؤ کسی بھی پیٹی میں بیج دو سر ہماری یہاں پہ کسان مضبور ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بڑے کسان نہیں یہاں پہ ہیں چھوٹے چھوٹے کسان لیکن گھرمتہ اگر دیکھی جائے تو وہی بات ہے ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارا سیب جو ہے اتراکھنڈ کا جو سیب ہے وہ ہماشل اور کشمیر کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے بلکل چھوڑ دیتا ہے کیونکہ کن اور ہیسی ہائیسے ہیں اور لگ بگ لگ بار ہتنا ہی ہیں لیکن اگر سرکار ہمیں تھوڑا سا اور مدد کرتی تو ہم اس کو اور آگے لے جاتے ہیں لیکن سرکار کیا ہے کاغزوں میں تو سب کچھ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم قوالیٹی بنائیں گے ہم وہ کریں گے لیکن گراؤن میں جب آپ دیکھیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اب کولڈ سٹور کا معاملہ ہے کولڈ سٹور نے بند رکھا پھر سمجھ پہ چلو کھون دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد بیان آتے ہیں کہ کشمیر کا سیب جو ہے ہرسل سے اچھا کشمیر کا سیب ہے بتائیے اب تو یا تو وہاں پہ گلت گائیڈ لائن مل رہی ہے کہ تو ان لوگوں کو بتاتے ہیں اب یہاں پہ تو آئے نہیں وہاں بتائے جاتا ہے میں تھوڑا سا میں نے ریسرچ کری تھی ہرسل کے سیب کو لے کے میں پچھلے دو سال تین سال پہلے وہاں پر آیا تھا اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ تو پیڑ پہ ہی پھل سڑ گئے تھے ٹھیک ہے اور کچھ سیب جو ہے دلی کی منڈی تک آتے آتے سڑ گئے تھے کہ دلی کے ویپاریوں نے سیب کو جلدی سے لیا نہیں تاکہ ان کے بھاؤں کسی طرح سے گر جائیں یہی ہوا تھا تو یہی چیزیں ہیں یہی چیزیں کئی چیزیں ہیں اب سرکاریں آپ پہ سمرتن مونلے جو ہے بتا دیتی ہے سمرتن مونلے بتاتی ہے اس کا 3 grade سیب کا لیکن خرید تھی ایک دانہ نہیں ہے ریکارڈ بتائیں ہم پچھلے مذہب آج تک اتراکشن سرکار یہ بتائے آج کل اتراکشن سرکار یہ بتائے ہمیں کہ ابھی تک اتراکشن سرکار نے اب میرے کو نہیں پتا کہ یہ ہمارا جو دوسرا بیلٹ ہے نوگاو آرہ کورٹ والا جو ایریہ ہے اس نے کتنا لیا ہے مگر میں ہر سل چیتر سے یہ بتاؤں کہ دو ہزار تیرہ کی آبدہ کے علاوہ سرکار نے یہاں پہ کب ایک دانہ بھی سیب خریدا ہے لیکن کاغجوں میں ان کا جو ہے چل رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لئے ہمارا جو سی گریٹ سیب ہے کم سے کم جو ہم اونے پونے داموں میں جی جی مہن جی آپ نے سیب کی بات کر دی ایک چیز اور چھوڑ دیا آپ نے اپنے آنکھی آپ کی ہرسل کی راجمہ ورلڈ فیموس راجمہ ہے آپ کی ہرسل راجمہ بلکل سر آج جو راجمہ کا میں بتاؤں راجمہ کے لئے دیکھئے کی آج بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں راجمہ کو خریدنے کے لئے لیکن سرکار اس کے لئے دھیان نہیں دے رہے یہ بلکل بھی اور ہرسل کی راجمہ آپ نہیں یقین کیجئے آپ ایمیزون پہ بکری پتہ نہیں ہو کہاں کی ہے کیا ہے اور ہرسل کی راجمہ بلکے بکری وہ ہرسل کی راجمہ نہیں ہے ہاں نہیں ہے بلکل ہرسل کی راجمہ سفید ہوتی ہے میری جانکاری اگر صحیح ہو تو ہرسل کی راجمہ سفید رنگ کی ہوتی ہے سوفٹ ہوتی ہے نہیں لیکن سرکار کی پہنچ تو وہاں تک ہے پر سرکار کوئی کاروائی کر نہیں دے اس کے پر ہرسل کی راجمہ یہاں سے آ رہے اگر میرے خیال میں اگر ایمیزون سے لے کے اس راجمہ کو کوئی کھائے گا تو وہ بولے گا کہ نہیں ہرسل کی راجمہ ہمیں تو بدنام ہو گئے اس راجمہ سے جی 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 تو بڑا 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 آروپ ہے یہ بلکل صحیح بات بھی ہے ایمیزون والے کہاں سے بیچ رہے ہیں تو یہ بڑا پرکار ان کو دیکھنا پڑے گا جی کروس شیک کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ بلکل میں گنگوٹری گنگوٹری ہے نا ابھی گنگوٹری کے پاس میں رہنے والے لوگ اور آپ کا جو بیلٹ ہے وہ پھر بھی پانی والی بیلٹ مانی جاتی ہے جی پر کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں پر پانی کی سویدہ بھی نہیں ہے سر آپ کے آواز ہاں جی میں نے کہا کئی گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں پانی کی سویدہ نہیں ہے سڑک کی سڑک نہیں ہے مہیلاؤں کے لئے ہسپٹل نہیں ہے اگر رات میں کوئی بات ہو جائے تو کئی جگہ ایسی بھی ہیں جی اب پت سواستے کے معاملے میں تو میرے خیال میں میں اگر بات کروں اپنے علاقے کی تو ہم تو بلکل پچھڑے ہوئے ہیں سواستے کے معاملے میں اور میرے کو لگتا ہے کہ یہ تو اتراکھن کی ساری سمجھے ہیں جو کہ ایسے دور دراج کے چھیت رہے ہیں ہمارے پاس دیرہ دن کے اوپر ہے ہمارا جلہ اسپطال بھی اس لائق نہیں ہے تو یہ جو پروگرام ہے نا مہن جی یہ پروگرام نہیں ہے یہ پروگرام یہ پروگرام صرف کہنے کو ہے یہ اندولن ہے ہمارا ایک اس کو اندولن کو ہم ہم جو اس اندولن کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں کہ سرکار کن مددوں پر سرکار بنانے کی بات کرتے ہیں لوگ کن کون سے مددوں پر بات کرتے ہیں لوگ ویسے ہی پریشان ہے چاہے وہ کانگریس آئی چاہے وہ بی جے پی آئی بلکل میں کسی ایک سرکار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی ایک سرکار کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم جو جب سے اترا کھند الگ ہوا ہے ہماری اسپی جیسے پہلے تھی آج بھی لگ بگ ویسے ہی ہے